رادی رادی دوستو آج ہے ایک آدشی تو میرا تو فاشٹ تھا میں نے تو اپنے لئے آلو فرائی کیے تھے تو بچوں نے کہا ممی ہمارا بھی کھانا کھانے کا من نہیں ہے تو ہم بھی آج ہمارے لئے بھی کچھ اسپیسل ہی بنا دیجئے تو میں نے ایشٹر آلو بوائل کیے تھے اور میں بچوں کے لئے بنانے جاری ہوں بیسن میں فرائی کر کے آلو کی پکوڑی کچھ الگ طریقے سے دیکھیں اس کے لئے ہم نے لئے ہیں تین چار آلو بوائل کر لئے ہم نے کو بیچ میں سے نکالوں گے 2 پارٹ کیے ہم نے یہ لیا ہے ہم نے فیسن ہم نے آدھا کپ لیا ہے پھر آمیز میں مسالے اٹ کریں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم دھنیا پاورڈر آدھا چمچ مرچ ایک چوتھائی اسپون نمک آدھا چمچ کالی مرچ بلکل ایک چوتھائی یہ لیا ہے ہم نے چاٹھ مسالہ یہ آدھا چمچ اور یہ ہے ہمارا کچھن کینگ مسالہ ان سب کو مکس کریں گے اب پانی ڈال کر اس کو بنا لیتے ہیں پیسٹ ان کو مکس کر لیتے ہیں آدھا سپون ہم اٹ کریں گے اس میں اجوائن اجوائن سے بہت اچھا تیسٹ آتا ہے ان سب کو مکس کر لیتے ہیں اب بنایں گے پیسٹ پانی ڈالیں گے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پھوڑا ڈالیں گے دیشن ہمارا کافی ہے ایک دم مسالہ مسالہ پٹیٹو بن جائیں گے یہ ہمارے بلکل پانی تھوڑا تھوڑا ہی آڈ کریں گے ڈال دیں اس میں اوئل کڑائی ہماری گرم ہو چکی ہے اوئل ہمیں اتنا ہی لینا ہے جیتنا ہمارے ہی ہے اس میں اچھے سے پھرائی ہو جائیں ہم نے ایک کپ کے قریب اوئل لیا ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ڈالیں گے ہم اس میں ڈیپ کر کے پٹیٹو یہ دیکھیں اس کا کلر کی طرح پہ رہا ہے اس کا فلم کمی رکھنا ہے ہمیں یہ کو نکالتے ہیں بہار جیتنا نکال دکھتے ہیں یہ مساء لالو ٹنی ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ میں توڑ کے دکھاتی ہیں آپ کو اس طرح سے آپ ہی نے کیچپ کے ساتھ کھائیے ہری چٹنی کے ساتھ کھائیے یہ چیز کے ساتھ کھائیے وہ آپ پیڈی پین کرتا ہے تو ہم نے تو یہ کیچپ کے ساتھ بچوں کو زیادہ پسند آتا ہے اس لئے ہم نے کیچپ کے ساتھ رکھتا ہے تو آج ہی ہمارے مساء لالو آپ کو کیسے لگے کمینٹس میں جرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کھنا نہ ملیں